دوستو آج کسی ویڈیو ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ہنڈا سی بی آر ون ففٹی آر کے بارے میں جو کہ کافی سمیہ سے انڈیا کے اندر لانچ ہونے کے بارے میں بات چل رہی تھی لیکن اب اس کا جو چانسے سے وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم لوگ اس بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ آخر یہ کیسا اسپیکس لے کر کہ انڈیا میں آ رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اپنا ایک الگ جگہ بنا سکتی ہے تو جیسا کہ اس کا نام ہی ہے ہنڈا سی بی آر ون ففٹی آر تو ہاں اس میں آپ کو مل جاتا ہے ون فورٹی نائن پوائنٹ ون سکس سی سی کا انڈین جو کہ نائن تھاؤزن آر پی ایم پر سیونٹین پوائنٹ ون ایچ پی کی پاور اور سیون تھاؤزن آر پی ایم پر فورٹین پوائنٹ فور این ایم کا ٹورک نکال کر کے دیتی ہے یہ بائیک سیک سپیڈ گیر کے ساتھ لانچ کی جا رہی ہے اور اس بائیک کی اگر ٹوٹل ویٹ کی بات کی جائے تو وہ ہے ایک سو چالیس کیجی اور اس میں فیول ٹینگ کیپیسٹی لگ بھر لگ بھر بارہ لیٹر کی دی گئی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں ایک ایسی بائیک کیلئے کافی اچھی بات ہے اس بائیک میں دوستو آپ کو دیول ڈسک مل جاتی ہے جس میں سے فرنٹ آپ کو ملتا ہے دو سو چھتر ایم ایم کی ڈسک اور ریئر میں آپ کو ملتا ہے دو سو بیس ایم ایم کی ڈسک اور اس میں اگر ABS کی بات کی جائے تو آپ کو مل جاتا ہے دوال چینل ABS ٹائر سائز کی اگر بات کی جائے یہ بائیک آپ کو فرنٹ میں دیتی ہے سو اسی سترہ کا ٹائر اور ریئر میں دیتی ہے ایک سو تیس سترہ سترہ کا ٹائر کمپنی کلیم کرتی ہے کہ یہ بائیک آپ کو فورٹی سے لے کر کے فورٹی فائف کا مائلج اچیو کر کے دے سکتی ہے اور ٹاپ سپیڈ کی بات کی جائے تو جہاں تک مجھے یاد ہے جس پرانی سی بی آر کے بارے میں میں جانتا ہوں وہ بائیک بھلے ہی ایک سو پچاسی سکی تھی لیکن اس کا جو ٹاپ سپیڈ تھا وہ لگ بھگ ایک سو ساٹھ ایک سو باسٹھ کے آس پاس تھا لیکن جو اب یہ نئی والی آرہی ہے اس کی سپیڈ کتنی رہے گی یہ تو دیکھنے کے بعد ہی معلوم پڑے گی لیکن ہاں ایک بات کلیر کٹ ٹو کٹ کہی جا سکتی ہے لیکن ایک بات تو دائے ہے اگر اسے ویتری جیسی بائیک کے ساتھ کمپیٹیشن کرنا ہے تو اسے کم سے کم 148 سے لے کر 155 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ کو دینا ہی ہوگا تب جا کر یہ اس کے ٹکر کی آ سکتی ہے سسپنشن کی بات کی جائے تو فرنٹ میں آپ کو ملے گا اپسائیڈ ڈاؤن کے شاکر اور ریئر میں آپ کو ملے گا مونو شاک ایبزاربر اب دیرے دیرے ایک طرح سے یو ایسٹی والے جو فاکس ہیں وہ چلن میں بڑھتے جا رہے ہیں اور زیادہ تر بائیکوں کے جب ہم لوگ اب اسپیکس بتاتے ہیں تو وہاں پر اس بات کو دھیان دیا جاتا ہے کہ کیا اس کے ایک دو ورزن آگے بڑھ جانے کے بعد اس میں اپسائیڈ ڈاؤن کے شاکر آ سکتے ہیں یا پھر نہیں اس بائیک کی اگر ہیڈ لائٹ ٹیل لائٹ اور انڈکیٹر کی بات کی جائے تو وہ سبھی کے سبھی آپ کو LED کے اندر دیکھنے کو ملے گی اور اگر اس کے انسٹرومنٹ کلسٹر کی بات کی جائے تو وہ بھی فلی ڈجیٹل ہے جس میں آپ کو سپیڈو میٹر ٹیکو میٹر ٹریپ میٹر اوڈو میٹر کلوک فیول گیج لو ویٹری انڈکیٹر اور ریو لی میٹر جیسی ساری انفرمیشن آپ کو ڈجیٹلی یا پھر ایک LED کے بلنک ہونے کے طور پر دکھائی دے جائیں گی ایک طرح سے یہ ایک آل آور بہت ہی بہترین سا پیکج ہے بائک کے روپ میں لیکن اگر یہ ہنڈیا میں جتنی زلدی لانچ ہو جاتی ہے اتنا اس بائک کے سیلز فیگر کو بڑھا سکتی ہے اس بائک کے اگر شیٹس کی بات کی جائے تو آپ کو مائٹ بلیک موٹو جی پی ایڈیشن اور وکٹری بلیک ریڈ ہونڈا ریسنگ ریڈ ایسی کچھ کلر سکیم کے ساتھ یہ بائک لانچ ہو سکتی ہے اور اس بائک کے اگر ایک شو روم کی پرائز کی بات کری جائے تو یہ بائک آپ کو ایک لاکھ پچپن ہزار روپے کی شروعاتی ایک شو روم قیمت پر مل سکتی ہے بس اب امید اتنی سی ہے کہ پرائز پیٹرول کے برابر رہے اور یہ بائک جلدی لانچ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں یہ بائک پہنچ پائے گی اور اس کی سیلز بھی بڑھے گی لیکن اگر پیٹرول کی پرائز ایسا ہی بڑھتے گئے تو سیلز فگر پر کافی اثر پڑنے والا ہے تو دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی جلدی سا نیچہ کمیٹ میں بتا دینا بائی ویڈیو اچھی لگ گئے لائک ضرور کر دینا چلی فری ملتے ہیں کسی اور ایک امیزنگ سی ویڈیو تب تک خیال لگنا پڑا اپنی بائک کا